آواز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں منصور الدین فریدی آج سیاسی اور سماجی مسائل کے بجائے بات کرتے ہیں زائقے کی اس زائقے کی جو ہر کسی کی کمزوری ہے ایسا ہی ایک زائقہ ہے بریانی کا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں بریانی کی آپ بریانی کو جانتے ہیں یہ پورے ہندوستان کے لیے ایک بہت اہم ڈش ہے اب بریانی ایک ڈش نہیں ایک جنون ہے ایک دیوانگی ہے ایک نشہ ہے ایک شان ہے اب جذبات کا نام ہے بریانی ایک تہذیب ہے بریانی بلکہ ایک عقیدہ ہے بریانی یہ بریانی کی چھوٹی سی تعریف ہے جیسے انسان نیت سیر ہونے کے باوجود پیٹ بھر کر احسان کے ارادے سے کھاتا ہے یہی بریانی سے آپ کی محبت کا ثبوت ہے بریانی سے آپ کی وفداری ہے جبکہ وراست کے حفاظت کے تہیں آپ کے ذمہ دار ہونے کی گواہی بھی ہے دراصل اب بریانی محفلوں کا اٹوٹ حصہ ہے اگر شادی میں بریانی نہ ہو تو بریانی نہ کھانے والا بھی شکایت کرتا ہے کسی کی موت پر ماتمی دعوت ہو تو اس میں بھی بریانی نہ ہو تو مرنے والے کا احسان سواب خطرے میں پڑ جاتا ہے بات واضح ہے کہ محفل خواہ خوشی کی ہو یا غم کی بزرگوں کی ہو یا جوانوں کی شادی کی ہو یا منگنی کی رسم قل ہو یا سیاسی جلسہ کوئی بھی عرص ہو یا پھر بچے کی مسلمانی بریانی کی خوشبو کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے ایسی کوئی بھی محفل کیونکہ کھانے کا مطلب ہی اب بریانی ہے یہ ہے بریانی کی طاقت اس کے ذائقے کا اثر جس کی خوشبو کا سہر جس نے سب کو ایک طرح سے اس کا غلام بنا دیا ہے جس نے اس کو جینے مرنے تیرے سنگ کا درجہ دلا دیا ہے بہرحال ذائقے اور خوشبو سے پہلے اگر بریانی کے وجود میں آنے کی بات کریں تو اس سلسلے میں الگ الگ دعوے اور اندازے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ قصوں اور کہانیوں کی تاریخ ہے اس لیے بریانی کے ساتھ بھی دلچسپ کہانیاں جڑی ہوئی ہیں بات سرط کے اس پار کی ہو یا اس پار کی بریانی کی مقبولیت لکنوں کے نوابوں سے لے کر حیدرباد کے نظاموں تک صدیوں سے اٹل رہی ہے مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بریانی کی قومیت ایک ممہ بنی ہوئی ہے سوال یہ ہے کہ کہاں سے آئی بریانی کہتے ہیں کہ جب بات نکلے گی تو بریانی کی خوشبو کی طرح دور تک جائے گی بریانی کہاں سے آئی اور کیسے دسترخوان کی زینت بنی بریانی کے ہندوستان میں زبور کے سلزلے میں لا تعداد نظریات موجود ہیں کہ ڈش نے ہندوستان کا سفر کیسے اور یہ ملک دسترخوان تک کیسے پہنچی اس سلسلے میں مشہور فوڈ موررق محترمہ سلمہ یوسف حسین نے بڑے صاف الفاظ میں کہا کہ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ مغل بادشاہوں نے پکوان کے فن کو آگے بڑھایا اور ہندوستان کے سادہ کھانوں کو ایک فن کی شکل دی مگر بریانی مغلوں کے ذریعے ہندوستان میں نہیں آئی تھی بلکہ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ ظاہرین اور فوجی خاندانوں اور بعض رہنماؤں کے ساتھ جنوبی ہندوستان میں آئی تھی بعد میں یہ ڈش مختلف مقامات پر پہنچی اور اسی کی مناسبت سے اس میں ذائقے اور نئے نئے طریقے جڑتے چلے گئے بہرحال اگر بعد دگر دعویوں کی کریں تو سب سے پہلا دعویٰ ترک منگول بادشاہ تیمور کا ہے جو تیرہ سو انٹھانوے میں ہندوستان کی سردوں پر پہنچا تھا تو اپنے ساتھ بریانی کا بھی نسخہ لے کر آیا تھا اسے بنانے میں اس زمانے میں کچھ طریقہ مختلف تھا چاول مسالے اور جو بھی گوشت میسر تھا اسے ایک مٹی کے برطن میں بھر کر ایک گرم گڑھے میں دفن کر دیا جاتا تھا اور ایک مخصوص وقت کے بعد جب اسے باہر نکالا جاتا تھا تو گرم گرم مزدار بریانی تیار ملتی تھی جسے تیمور کی فوجیوں کو جنگ میں کھلایا جاتا تھا ایسا ہی ایک دوسرا دعویٰ مغل بادشاہ شاہ جہاں اور ان کی اہلیہ ملکہ ممتاز محل کے ساتھ ہے اس دعویٰ کے مطابق شاہ جہاں نے ایک بار فوجی بیرکوں کو دورہ کیا اور دیکھا کہ ان کے فوجیوں میں غزائیت کی کمی ہے شاہ جہاں نے اپنی اہلیہ سے اس کا ذکر کیا اور اس کا کوئی راستہ نکالنے کی ترخواست کی کہتے ہیں کہ ان کی بیگم نے فوجیوں کو مضبوط کرنے کے لیے جو غزہ تیار کرائی اس کا نام بریانی تھا یہ تو الگ الگ دعوے ہیں اور ان دعویٰ کے ساتھ تیسرا دعویٰ اور ہے جو جنوبی ہندوستان میں مالوار کے ساحل پر موجود ہے کہ بیشتر عرب تاجر وہاں بزنس کے سلسلے میں آیا کرتے تھے اور بریانی انہی کی دین ہیں اس وقت کی تاریخ میں چاولوں کی ایک پکوان کا ذکر ملتا ہے جسے تامیل عدب میں اون سورو کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کو بھی آگے چل کے بریانی کی شکل لینے کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو اس طرح کے دعویٰ بہت سے ہیں کہ بریانی کہاں سے آئی کیسے آئی لیکن جو پکوانوں کے تاریخ داں ہیں وہ اس بات پہ کہیں نہ کہیں اتفاق کرتے ہیں کہ مغل بہتشاہ لے کے نہیں آئے تھے بریانی کو یہ بریانی کسی اور راستے ہندوستان پہنچی تھی اب اس سے ایک بات تو واضح ہوئی کہ بریانی خواہ کسی نے بھی جات کی ہو مگر اس کا مقصد فوجیوں کا پیٹ بھرنا تھا نہ کہ براتیوں کا اور نہ غم کی محفل میں آنے والوں کا اس کو غزائیت کا مجموعہ کہا گیا جس کو کھانے کے بعد فوجی دمدار ہو جاتے تھے اور جنگ کے ساتھ محنت کرنے کے لائق ہو جاتے تھے حالانکہ بریانی کی تاثیر ایسی بدلی ہے کہ لوگ اس دش کو کھانے کے بعد محنت کرنے کے وجہے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر سو جاتے ہیں یہ وقت اور ضرورت ہے جس نے بریانی کو بیریکو سے محفلوں میں پہنچا دیا ہے ایک اہم چیز ہے کہ نام میں ہی سب کچھ ہے یہ ایسی چیز ہے کہ بریانی کا لفظ آتے ہی سب چونک جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں یہ تو کہا جاتا ہے کہ نام میں کیا رکھا ہے مگر بات بریانی کی ہو تو سب کچھ نام میں ہی ہے ڈش میں اگر بریانی کا لفظ جڑا ہوا ہے تو وہ ہر کسی کے موں میں خود بخود پانی آ جاتا ہے بات بریانی کی کریں تو بقول سلمہ یوسف حسین صاحبہ کے کہ یہ لفظ بریان کی دین ہے جو ایران کی زبان یعنی فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب تلا ہوا بھنا ہوا گوشت ہے بریانی کیوں تو جنوبی ایشیا اور مشرقی وستہ سے نکل کر امریکہ یورپ تک پہنچ چکی ہے اس دوران اس کے نام میں اضافہ ہوا لیکن لفظ بریانی جنگا تو رہا یہی وجہ ہے کہ اب دنیا پھر میں جب بریانی کا نام آتا ہے تو جغرافیائی ثبوت کچھ اس طرح سامنے آتے ہیں جیسے ہیدرابادی بریانی سندھی بریانی میمن بریانی ممبئی بریانی کولکتہ بریانی لیکن اہم بات یہ ہے کہ جغرافیائی اثرات کے باوجود بریانی کو بریانی ہی مانا جاتا ہے اور اس کا جو خوشبو ہے وہ جو کی تو رہتی ہے یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ بریانی کا نام بریانی ہی رہا ہے اگر ہم بریانی کے ناموں اور ذائقوں کی بات کریں تو اس کی ایک طویل فیرست ہے یعنی کہ بریانی ایک ہے لیکن ہزار نام ہیں جیسے اگر نوابوں کے شہر کی بات کریں تو لکنو کی مرغ بریانی کی دھوم ہے کم مسالے کے ساتھ اس کی نفاست کا کوئی مقابلہ نہیں جسے عوضی بریانی بھی یہ کہتے ہیں بات حیدرابادی بریانی کا اپنا ایک الک مقام ہے جو بے انتہا زائقے دار اور مسالے دار ہوتی ہے حیدراباد کے نظام کے سر یہ سہرہ جاتا ہے کہ انہوں نے بریانی کے بڑا انچاز ڈشز متعرف کر آئیں تھی اس کے ساتھ مغلائی بریانی ہیں جس کی جڑیں شاہ جہاں آباز سے جڑی ہوئی ہیں اور دلی وعتراف میں بہت مقبول ہے اس طرح بریانی کے ساتھ سندھ کا نام بھی جڑ گیا ہے یعنی کہ سندھ ہی بریانی یہ اپنی بریانی واحد ایسی بریانی ہے جس میں دہی کا استعمال ہوتا ہے جبکہ ممبئی بریانی اپنی مقبولیت رکھتی ہے جس سے پیاس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے جس کے سبب اس میں مٹھاس ہوتی ہے چکنائی بھی زیادہ ہوتی ہے آپ کولکتہ کی آلو بریانی کو نہیں بھول سکتے جس کے آلو اہل کولکتہ کے ایمان کی طرح بریانی کا حصہ ہیں بات کریں ایسی بریانی کی جو تمیل نڈو کی ہے کچھی بریانی اس میں چاوال کو کچھے گوش کے ساتھ پکڑا جاتا ہے مالاوار بریانی کرالہ کی ہے جس میں گوشت کے بجائے مچھلی کا استعمال ہوتا ہے اس میں مسالے بہت تیز ہوتے ہیں جبکہ خجبو حیدر آبادی بریانی جیسی ہوتی ہے ایک ہے مرد آبادی بریانی اس کا دائرہ اب دلی تک وسیع ہو چکا ہے بھٹکالی بریانی کرناٹک کی ہے جس میں پیاس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ رائیستانی بریانی ہے جس کا ذائقہ آپ کو درگاہ اجمع شریف میں مل سکتا ہے بقول گوشت کھور بریانی کے ساتھ سب سے بڑا کھلوار ویچ بریانی نام پر ہوا ہے یعنی کہ سبزیوں کی بریانی جو کہ بریانی کھانے والے اپنی فطرت کے بلکل خلاف مانتے ہیں تو یہ ایک بریانی کے الگ الگ روپ رنگ اور مزاج ہیں اس طرح بریانی نے برستغیر میں بھی پیر پھیلائے سری لنکا میں بریانی پہنچ گئی ہندوستان سے لنکا گئے لوگ اپنے ساتھ چڑخارے دار بریانی لے گئے افوانی بریانی وہی مقبول ہوئی کیونکہ گوشت کے ساتھ اس میں خوشک میوے اگستعمال ہوتا ہے پوری دنیا کی پسند بریانی ایک اور بات واضح ہے کہ اب بریانی برستغیر کی ملکیت نہیں رہی خوشبو کے ساتھ بریانی بھی دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی ہے کیا ہندوستان اور کیا پاکستان کیا افغانستان کیا بنگلہ دیش اب تو بریانی سات سمندر پار پہنچ چکی ہے امریکہ سے یورپ مشرق وسط سے افریقہ تک آپ کو بریانی کی خوشبو مل جائے گی دراصل بریانی کا سفر فوجی لشکر کے پاکوان سے شروع ہوا اور شاہی دسترخوان تک پہنچا اس کے بعد بریانی ہندوستان میں حیدرباد کے نظام اور لکنوں کے نواب دسترخوان کی زینت بنی پھر شادیوں اور دیگر تقریبات میں براجمان ہوئی لیکن کسی نے یہ سوچا نہیں تھا کہ بریانی محلوں اور ہوتلوں سے نکل کے سڑک کے کنارے ٹھیلوں تک پہنچ جائے گی یہ بریانی کی مقبولیت تھی اور عام لوگوں کی پسند جس نے اسے محلوں سے بیرکوں سے ہوتلہ ٹھیلہ تک پہنچا دیا تو یہ تو تھی بریانی کے مسالے دار تاریخ اور کہانی امید ہے کہ بریانی کی طرح یہ بھی ذائقہ دار محسوس ہوگی اور آپ کو پسند آئے گی اب اجازت دیں الویدہ